ہیلو دوستو سواغل تھا آپ کا کومکس ٹائمز میں اور آج ہم سروع کہہ رہے ہیں کومکس کالی موت اس کا پہلا پیج آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیس سسکرائب کر دیں دوستو چلیے سروع کرتے ہیں بینہ سمجھ کمائی رات کے بینک سرناٹیہ کو توڑتی ہوئی وہ گھوڑا گاڑی پون ویک سے دوڑتی چلی جا رہی تھی اس گھوڑا گاڑی کے مالک کو سائد اپنی منجل تک پہنچنے کی بہت جلدی تھی اس کا چابک والا ہاتھ بار بار گھوڑے کی پیٹ پر پڑ رہا تھا سٹاک سٹاک کچھ دیر پروہ ہی ورسہ اپنا پورا جور دکھا چکی تھی کین تو بجلی ابھی بھی رہ کر کڑکر اٹھتی تھی اور پرتیک بجلی کی چمک پر گھوڑا گاڑی چالک کا چابک گھوڑے کی پیٹ پر اور بھی ادھک تیجی کے ساتھ پڑھنے لگتا تھا سٹاک سٹاک ہن 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 جنگل کی سیمہ سماپ ہو چکی تھی اور اب خطرناک پہاڑی علاقہ آرمب ہو گیا تھا لیکن اس کے باوجود گھوڑا گاڑی کی گتی میں کوئی انتر نہیں پڑا پڑا تھا اسی چھن کہیں جب جست بجلی گرنے کے گڑ گڑا ہٹ سے وہ سمپون پہاڑی علاقہ تھا رہا اٹھا کڑ 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 ہن 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 گھوڑا ایکا ایک چالک کے نیانترن سے پہاڑ ہو گیا ٹھیک اسی پل سڑک کے بیچو بیچ کھڑے ایک سپید سائی پر نگاہ نگاہیں پڑتے ہی چالک کے کند سے ایک بھیانک چیک اُبھل پڑی نیانتریت گھوڑا بری تیارہ سے مچال اٹھا چالک نے اسے نیانتریت کرنے کی بھرپور چیستہ کی لیکن وہ سفل وہ سفل لیکن وہ سفل رہا آئی ہی 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 تب ہی ایک تیروہ جھٹکے کے کارن اچھل کر سیکھتا ہوا وہ گاڑی سے نیچے سڑک پر آ گی رہا اوف نہیں ہن 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 ابھی وہ سنبھل بھی نہ پایا تھا کی سڑک کے بیچ راستہ روکے کھڑا وہ سفید سائی بھیانک بھاول چہرے پر لیے اس کی اور بڑھا یا دیکھ کر پوری تیارہ سے بھیبت گھوڑا گاڑی چلک چلا اٹھا کہ کون ہو تم تمہارا گروہ اب سے تم میرے سیسے ہو میری آگیا کا پالن کرنا تمہارا کرتب بے ہوگا نہیں نہیں تم نہیں مجھ پر رحم کرو میں مجھے چھوڑ دو جانے دو مجھے اس کی اور بڑھتا سفید سایا دھوئے میں پریورتیت ہونے لگا اور نہیں دور رہو مت بڑھو میری طرف آ نہیں آ اوفیہ مجھے کیا ہو رہا ہے ہمیں میرا سر ایک پل کے لیے یوک کو اپنا دیماغ سننو ہوتا پرتیت ہوا لیکن اگلے ہی پل اس کی آنکھیں سولے کی سامان چمک رہی تھی چہرے بھٹھی کی طرح سلگ اٹھا تھا جس پر سیطانیت ناچ رہی تھی اور اب وہ گھوڑا گاڑی کی اور بڑھ رہا تھا کالی موت عجیت نگر کے راجہ عجیت پال کسر ساسک ہیں اپنی پرجہ کے پرتیک سکھ دکھ کا وہ بہت خیال رکھتے ہیں رانی روپ سو روپ راجکماری کا نکاہ راجکمار عجی کے ساتھ ان کی گرستی بھی اسی طرح سچارو ڈھنگ سے چل رہی تھی جیسے عجیت نگر کا ساسن لیکن کچھ دن سے ایک آ ایک نگر پر نہ جانے کیا پرکپ ہوا کی پرتی دن سڑکوں پر ایک لاس ملنے لگی اور آج پھر ایک لاس ارے یہ تو حریہ کمہار کی لاس ہے اوفر لگتا ہے تیارے نے اس کے سریع سے بھی رکھت کی ایک ایک بوند نیچوڑ لی ہے یہ دیکھو اس کی گردن پر بھی دو دانت کے ویسے ہی نسان ہیں جیسے دوسری لاسوں پر بنے ہوئے تھے یہ کام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا جرور یہ کوئی سیطان ہے جس کے مکھ انسانی خون لگ چکا ہے تیارہ پرتی دن ایک آدمی کو مار کر اپنی خون کی پیاس بجھاتا ہے اوہ کب تک یہ سیطان نردوس لوگوں کا مار کر خون پیتا رہے گا مہراج کیا گھورے بیچ کر سو رہے ہیں انہیں کے سینک اس سیطان کو کیوں نہیں مارتے بھائیہ اب تو رات کو گھر سے نکلنے بھی خطرے سے کھالی نہیں رہا ہاں کیا پتا کب سیطان اپنا سکار بنا ڈالے تب ہی لوگ سیطان کی چرچہ میں ویس تھے کہ تب ہی انہیں ایک سنیاسی پاس آتا دکھائی دیا الگ نیرن جن جائے بم بھولے ساید سنیاسی بابا ہماری کچھ سہایتہ کریں سنیاسی نے پاس جا کر لوگوں کے پرسان دیکھا تو کیا بات ہے بچہ تم سب اتنے پرسان کیوں دکھائی دے رہے ہو یہ حلاص کیسی ہے سنیاسی بابا یہ ہماری پرسانی ہے ایک سیطان پر تھی دن ایک آدمی کو مار کر اس کا کھون پی جاتا ہے اوہ تو اس نگر پر کسی سیطان کا پر کوپ ہے الگ نیرن جن اب تم لوگ کوئی چنتہ مت کرو ہم تمہیں سیطان کو مار کر تمہیں نربھائے کریں گے جائے ہو سنیاسی بابا ہم آج رات نگر کے کھلے میدان میں دھونی لگائیں گے آج کی رات اس سیطان کو آخری رات ہوگی کل صبح اس سیطان کے لاز بھولے بابا کے استرسول پر ٹنگی ملے گی اور اسی سام سنیاسی نے میدان میں دھونی لگائی رات گرتے ہی سبھی لوگ واپس لوٹ گئے اس رات لوگ بہت انتمینان سے سوئے تھے انہیں پورا بھروسہ تھا کہ سنیاسی اس سیطان کو نشٹ کر دے گا اور جب صبح لوگ میدان میں پہنچے تو اوہ لگتا ہے سنیاسی بابا نے سیطان کو مار کر درسول پر ٹنگ دیا ٹنگ دیا ہے لیکن سنیاسی بابا تو کہیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں ارے بابا اس سیطان کو مار کر آرام سے سو رہے ہوں گے لیکن جب جب سب لوگ وہاں پہنچے تو ان کے مجھ سے چیخ اُبل پڑی ارے یہ کیا ہوا اوہ سیطان نے سنیاسی کو بھی مار دیا یا سیطان کسی کو نہیں چھوڑے گا سب کو مار دے گا سنیاسی کی حتیہ کے بعد پورے نگر میں ایک عجیب سب ہے ویعت ہو گیا ہو گیا تھا لوگ سام ہوتے ہی اپنے گھر کے دروازے کھرکی بند کر لیتے تھے لیکن ایک دن کھیت میں کام کرتا اس رام دین اچانک چوپ پڑا ارے سورج ڈوب گیا اور مجھے کام کرنے میں پتہ ہی نہیں چلا اب اندھیری رات میں گھر کیسے لوٹوں اوہ مجھے اتنی اتنی رات نہیں کرنی چاہیے تھی رات کو یا سویت رات کو یا کھیت پر اکیلے بھی نہیں رہا جا سکتا مجھے جلدی سے گھر لوٹ کر چلنا چاہیے یا سیطان آ گیا تو کون بچائے گا رام دین بیل کے حل سے الگ کر کے گھر کی اور چل دیا ایک راستہ جنگل سے گجرتا ہے اور دوسرا نگر کی اور سے مجھے نگر والے راستے سے ہی گھر لوٹنا چاہیے جلدی سے نگر میں پہنچ جاؤں گا تو کوئی خطرہ بھی نہیں رہے گا اور یا سوچ کر رام دین نگر والے راستے پر چل پڑا ابھی وہ نگر کی آبادی کے پاس پہنچنے ہی والا تھا کی سائیں سائیں اری پاپرے بچاؤ بچاؤ سیطان آ گیا سائیں سائیں مجھے پیڑ کی اس ساکھا نے ڈرا دیا اور پھر جلدی ہی وہ نگر کے گھروں کے پاس پہنچ گیا بس اب بھائیبیت ہونے کی کوئی جورت نہیں اب تو میں گھروں کے بیچ سے گجر رہا ہوں اور پھر مہامنتری جی کی حویلی بھی کچھ ہی دور پر ہے وہاں پر تو سینیک بھی پہرہ دے رہے ہوں گے مہامنتری کی حویلی کے آگے سے گجرتا ہوا رام دین ایک گلی کے پاس پہنچا ابھی اس نے کچھ قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ کوئی سائیں دبے پاؤں اس کے پیچھے پیچھے پہنچا اور ابھی رام دین پلٹ کر اسے دیکھ پاتا کہ سائیں نے اپنے دات اس کی گردن پڑھا دیئے اگلے دن رام دین کی لاز نگر کے باہر ایک برگت کے پیڑ سے لٹک رہی تھی اور لوگ اسے آس چلے سے دیکھ رہے تھے وہ سیطان نے رام دین کو اپنا سکار بنا دیا ہے بھگوان یہ سیطان کب تک لوگوں کا کھون پیتا رہے گا نہیں اب یہ اتیاچار سہن نہیں ہوتا ہمیں کچھ کرنا چاہیے لیکن ہم کرے بھی کر بھی کیا سکتے ہیں ہم سیطان سے لڑ تو سکتے ہیں سیطان بہت سکتی سالی ہے وہ ہم سب کو مار کر کھا جائے گا وہ دیکھو مہامندری جی کا رت سائد وہ ادھر ہی آ رہے ہیں آنے دو مہامندری جی کو آج فیصلہ ہو کر رہے گا مہامندری کا رت پاس پہنچنے تک لوگوں کا روز کافی بڑھ چکا تھا مہاراج اجیت پال مہامندری ہائے ہائے مردعباد بھائیو سانت ہمیں اس گھٹنا کا بہت دکھ ہے ہم ہاتھ پر ہاتھ رکے نہیں بیٹھے ہیں سیطان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا ہم سب کے مرنے کے بعد آپ اسے پکڑیں گے مہامندری حیرت سے اُدھر کر لوگوں کے پاس آئیں یا دی مہاراج کچھ نہیں کر سکتے تو انہیں گردی چھوڑ دینی چاہیے ہاں ہاں اب ہم ادھک برداثت نہیں کریں گے آخر ابھی تک وہ ہتیارہ کیوں نہیں پکڑا گیا وہ ہتیارہ بہت چالاک ہے وہ سنسان جگہ پر اکیلے آدمی پر حملہ کر کے اسے مار دیتا ہے اسی لئے ہم ابھی تک اسے نہیں پکڑ سکے ہیں لیکن وہ جلدی جلدی پکڑا جائے گا اس ہتیارے کو پکڑنا آپ کے پاس کی بات نہیں لگتی مہامندری جی اب ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا ہاں ہاں اب ہم سب مل کر اس سیطان کو پکڑیں گے آپ لوگ اس سیطان کو پکڑ سکتے ہیں لیکن اس اس سیطان کو ڈنڈ کیول مہراج ہی دیں گے کوئی آدمی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے اسے پکڑ کر ہمیں سوپ دیں لوگ کو سمجھا بجھا کر مہامندری جی لوٹ آئیں اور پھر اس رات ہر گلی ہر سڑک پر اٹھے کٹھے یوکو کا پہرہ لگا سوادھانی سے پہرہ دیتے رہو سندگ دویکتی کو دیکھتے ہی پکڑ لوں اب ہتیارہ بچ نہیں سکے گا آدھی رات کو گلی کے نکڑ پر پہرہ دیتے ہوئے بھیما اور بہادر اچانک ایک سائے کو دیکھ کر چوک پڑیں ارے بھیما وہ دیکھو اس کے ہاتھ میں لاتھی بھی نہیں ہے جرور وہی ہتیارہ ہے کھاموس بلکل آواز نہ ہو اور ہمارے سور مچانے پر وہ بھاگ سکتا ہے ہمیں اسے چکچاپ گھیر لیتے ہیں آج وہ بچنا نہیں چاہیے وہ رہا ادھر سمبھو ادھر سمبھو اتیادی کا پہرہ دیکھ کر وہ واپس آ رہا ہے بہادر ادھر آتے ہی اس پر ٹوٹ پڑنا پھر جیسے ہی وہ سائے بھیما اور بہادر کے سامنے پہنچا دونوں بری تارہ سور مچاتے ہوئے اس پر ٹوٹ پڑ ہتیارہ 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 پکڑا گیا ہتیارہ ہتیارہ پکڑا گیا وہ بچنا نہیں چاہیے ہتیارہ کا نام سن کر پڑتے گھر میں سنسنی فیل گئی پہرے پر تینات یوک سور کی دیسا کی اور بھاگ پڑے اننفانن میں ہی اس سائے کو دھر دو بچا گیا مار ڈالو اسے یا جیویت رہنے کے کابل نہیں ہاں ہاں مار ڈالو اسے ختم کر دو اسے بوٹی بوٹی کارڈ ڈالو اس درندے کی ڈھر ہو پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یا ہے کون جیسے ہی اس بجرگ نے آگے بڑھ کر اس کا ناکاب چہرے سے الگ کیا کہ سبھی اس کی صورت دیکھ کر بڑی طرح سے اچھل پڑے مہامنتری کا بیٹا ارے یہ یہاں کیا کر رہا ہے مہامنتری کا بیٹا تیلک راج اور ہتیارہ اسمب ہو ہتیارے کو پہچاننے میں ہمیں بہت بڑی بھول ہوئی ہے بھلا ایک معصوم سا دیکھنے والا بالک بھی ہتیارہ ہو سکتا ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی رات گئے یا یہاں کر کیا رہا تھا تیلک بیٹے تم اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہے تھے یا سن تیلک رو پڑا بھو ارے یہ تو رونے لگا ساید اتنی بھیڑ دیکھ کر گھبڑا گیا ہے گھبڑا نہیں بیٹے اور ہمیں بتاؤ کہ تم اتنی رات بیترینے پر اپنے بستر میں نیٹھی نیند سونے کی جگہ یا گلی میں کیا کر رہے تھے بھو ہتیارے کی تلاس ہتیارے کی تلاس ہم بھی آپ سب لوگوں کی طرح ہتیارے کی تلاس کر رہے تھے لیکن تم ہتیارے کی تلاس کیوں کر رہے تھے کیونکہ پیتا جی کو مہاراج نے آج سخت چتاؤنی دی ہے کہ اگر اگر دو ہی دن میں اس کھونی ہتیارے کو پکڑ کر انہیں مہاراج کے سپود نہیں کیا تو انہیں ان کا پتھ چھن لیا جائے گا پیتا جی اس بات سے بہت پرسان تھے ہم تو ان ہم تو ان کی پرسانی نہیں دیکھی گئی اور ہم سوے کھنجڑ لے کر اس بھرت ہتیارے کی تلاس میں پیتا جی کی نگاہیں بچا کر آدھی رات کے وقت باہر نکل آئے جس کے قارن آج پیتا جی کی برسوں کی پرتیسٹھا دھول دھسٹ ہونے جا رہی ہے اوہ یہ بات ہے میں تو سمجھ رہا تھا کہ آج ہتیارہ پکڑا گیا اس کی باتیں سنتے ہی بھیڑ کو ساپ سن گیا ماسوم تلک کی ماسومیت دیکھ کر وہ سن کر ساری بھی سکتے میں آگئے کسی کو سمجھ میں تورنت ہی نہ آیا کی اب آگے کیا کیا جائے اور ٹھیک اسی پر سنناٹا ایک تیس چیخ کی آواز سے بھنگ ہو گیا آہیں کسی کی جان خطرے میں ہے جلدی کرو ورنہ ہتیارہ نکل جائے گا ہتیارہ ادھر ہے تم تلک کا دھیان رکھو بھیما ہم ادھر دیکھتے ہیں بھیر دوسری گلی میں پہنچی جہاں ایک یوبک بھے سے چلا رہا تھا ہتیارہ ہتیارہ وے رہا جو جا رہا ہے پکڑو اسے بچنے نہ پا بھیر گلی کے نکڑ کی اور بھاگ پڑی جبکی ادھر دھیرے سے کام لو کل ہوا اور یا بتاو کہ تم ہتیاری کی صورت دیکھنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں آہ نہیں بابا اس نے چہرے پر نگاپ پہن رکھی تھی وہ میرا کھون پینا چاہتا تھا بابا یا دیکھو اس نے مجھ اس نے مجھ پر دو مجھ پر دو موہ والا دانت بھی حملہ کیا تھا دو موہ والے کانٹے سے حملہ کیا تھا تب ہی نیراسی وقت کی بھیڑ وہاں لوٹ گئی لوٹ آئی سیطان پھر بھاگنے میں سفل ہو گیا گھائل کلوہ کو ویجی کے پاس لے جایا گیا اور وہ رات ایسے ہی بیٹ گئی ایسے بھگوان اتنی جورجہ سرکشہ کے بعد بھی ہتھیارہ بھیمہ کی ہتھیا کر کے کھون پینے میں سفل ہو گیا یہ ہماری ہی گلتی تھی کل رات ہم نے بھیمہ کو مہامندری کے بیٹے تیلک کے ساتھ اکیلے ہی بھیج دیا تھا وہ تیلک کو گھر پہنچا کر جب اکیلہ لوٹا ہوگا تو سیطان نے اچھا اوثر پا کر اس کی ہتھیا کر ڈالی ہوگی کہیں بھیمہ کی ہتھیا تیلک راج نے تو تیلک راج نے ہی تو نہیں کر ڈالی کیا بکواس کر رہے ہو مہندر سنگھ بھلا وہ معصوم بچہ اتنا دردن دوسکر کارے کر سکتا ہے اگر ہم اس بات کو سچ مان لے تو رات کل گوا پر کس نے حملہ کیا تھا ہاں ہاں تیلک ہتھیارہ نہیں ہو سکتا یا ہتھیارہ بہت بھیانک بھینکر اور چالاک ہے اسی دن رات کو مہامندری کے گھر کے پیچھوارے کا دوار کھول کر ایک سایہ باہر نکلا وہ اس بات سے پونتہ انبھگیت تھا کہ کسی کی نگاہیں اس کی پڑھتے گتی ویدھیوں کا پیچھا کر رہی تھی یا سایہ کون ہے اور اس نے اپنے کندھوں پر کسے اٹھا رکھا ہے وہ لاس ہے یا کوئی بہوس وقتی اور پیچھا کرنے والے یا نگاہیں ہمیشہ نگاہیں محیز کی تھی کہیں یہ ہتیارہ تو نہیں اور اس نے جسے کندھے پر اٹھا رکھا ہے وہ کہیں مہامندری کا بیٹا تیلک راج تو نہیں وہ ایسا ہی لگتا ہے مجھے اسی وقت سور مچا کر سب کو سچیت کر دینا چاہیے آج ہتیارہ بے نکاب ہو کر رہے گا یا ویچار من میں آتے ہی محیز کنٹ فار کر چلا پڑا بھومی پر پٹک کر دوران ایک طرف بھاگا ہتیارہ ہتیارہ پکڑو پکڑو چلیے دوستو اس کومکس کا پہلا باگیاں ہم آپ کرتے ہیں ملتے ہیں اس کے دوسرے بھاگ میں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چانل کو سسکرائب نہیں کیا ہے دوستو تو پلیس سسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے لئے ایسے ہی اچھے اچھی کومکس لاتے رہے ہیں چلیے ملتے ہیں اس کے دوسرے بھاگ میں تب تک کے لئے تانے وقت بدا